اسلام علیکم ویرز آپ دیکھیں لبزار پروگیم میں ہوں عادل چلانی ویرز آج کے اس پروگیم میں ہم بات کریں گے کراچی کے کچھرے کے حوالے سے بڑے افسوسناک صورتحال ہے کراچی کے اندر کہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر لیکن اس کو نہ تو سنبھالنے کا طریقہ ہے کسی کے پاس نہ اس کو گون کرنے کا طریقہ ہمیں نظر آیا ہے پچھلے آٹھ دس پرسوں میں اور نہ ہی شاید ہم اس کو بہتر طور پر گون کرنا چاہ رہے ہیں مسئلہ بھی آپ کو نظر آئے گا میرا کیمروین آپ کو دکھائیں گے یہ گجر نالا ہے اور پورے کراچی کے نورٹ سے لے کر ساؤت تک یہ گجر نالا جو ہے وہ ٹریول کرتا ہے اور جون جون یہ گجر نالا ٹریول کرتا رہا ہے ویسے ویسے ہم نے دیکھا کہ عبادی بھی بڑی ہے اور عبادی کو اس نے ڈسٹرب بھی کیا ہے کراچی کی دو کروڑ عبادی آج شدید ترین اس سے متاثر ہے سی ایم قائم علی شاہ انہوں نے دو دن پہلے اپنا بیان دیا کہ تین دن کے اندر کراچی کو صاف کیا جائے الٹی میٹم دیا کہ لوکل گورنمنٹ جام خان شورو صاحب اس کے علاوہ کی ایم سی ایڈمیسٹیٹر اور دوسرے تمام متعلقہ ادارے اپنی تمام مشینری اپنے تمام وسائل بروے کار لائیں اور اس گند کو یہاں سے صاف کریں یہ گند کتنا صاف ہوا ہے آپ کے سامنے یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے اور بڑا انفورچنیٹ ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں کوئی ہمیں بہتر سٹیٹیجی ہمیں نظر نہیں آئی نہ تو لوکل گورنمنٹ سسٹم یہاں پر ایکٹیولی کام کر رہا ہے نہ جو منتخب اہلکار ہیں جو نمائندے ہیں لوکل گورنمنٹ سسٹم کے نہ ان کو اخترار دیے جا رہے ہیں نہ ان کو فنڈز دیے جا رہے ہیں پانی کا یہاں پر شدید ترین کرائشس ہے اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ ٹرانسپورٹیشن کا بہت بڑا مسئلہ ہے سو ٹرانسپورٹ کے مسئلے سے لے کر پانی کے مسئلے سے لے کر کچھرے کے مسئلے تک یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے مسائل جو ہیں وہ کمپلیکس ہو چکے ہیں سو پچھلے آٹھ ماہ میں تین دفعہ کراچی کے کچھرے کو صاف کرنے کے حوالے سے ہدایات دی گئیں اور دو بار ان تمام ہدایات کو اکامات کو ہوا میں اڑا دیا گیا اور شاید اب لگ رہا ہے کہ تیسری دفعہ بھی یہ اکامات ہوا میں اڑا دیے جائیں گے کیونکہ نہ تو مشینری ہے لوکل گورنمنٹ کے پاس نہ کی ایم سی کے پاس وہ کپیسٹی ہے نہ وہ اہلکار ہیں اور نہ وہ وسائل ہیں کہ اس اتنے بڑے کچھرے کو بارہ ہزار ٹرن کچھرے کو کراچی سے صاف کیا جائے سالڈ ویس منیزمنٹ کی جائے اور ایک سسٹیمیٹک طریقے سے اس کو یہاں سے اٹھا کر کراچی کے دوسرے علاقوں میں منتقل کیا جائے میرے کیمرہ میں ابھی آپ کو دکھائیں گے کہ یہ طول و عرض میں یہ تمام جو علاقہ ہے یہ پھیلا ہوا ہے اور جو آس پاس کی جو عبادیاں ہیں وہ بھی شدید ترین اس سے متاثر ہو رہی ہیں پینے کا پانی سیوریج لائنیں وہ اس سے منسلک ہیں مکس ہو چکی ہیں بیماریاں پھیل رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیلی ایکٹویٹی ہے وہ بھی شدید ترین متاثر ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مین شعرہ ہے یہاں سے جو ہے وہ لوگ گزرتے ہیں ہیوی ٹرافک بھی یہاں سے گزرتا ہے تو اوورال جو سسٹم میں وہ بڑا خراب ہو چکا ہے اس سوالے سے لوگوں کی رائے بھی لیں گے کہ آیا کراچی کے کچھرے کو صاف کرنے کے لیے اس بار سندھ حکومت سیریس ہے اور دوسرا بنیادی سوال کہ کیا ہمارے پاس وہ وسائل موجود ہیں کہ ہم اس کو بہتر توپہ صاف کر سکیں اور آن بندہ اس سے کتنا متاثر ہو رہا ہے یہ تین سوال لے کر ہم جائیں گے کراچی کی عوام کے پاس ان سے پوچھیں گے کہ وہ کس حد تک یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ حکومت سیریس نظر آ رہی ہے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کو کچھرے سے پاک کرنے کے لیے اس شہر کو اور اس کے ساتھ ساتھ پھر پیپلز پارٹی کے جو نمائندگان ہیں اور دوسرے جو رپیزنٹیٹیوز ہیں ان کے ساتھ بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ مسئلہ اتنا بڑا کیوں بن گیا حالانکہ ایک منیمم ایفرٹ سے سسٹیمیٹک ایفرٹ سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے یہاں گجر نالے کی وجہ سے یہاں کے جو رہائشی ہیں وہ پوری طرح متاثر ہیں اور نہ یہاں سندھ حکومت یا کی ایم سی کے نہ تو یہاں پر کوئی الکار آتے ہیں اس کچھرے کو ساف کرنے کے لیے اور نہ ہی ان تمام مسائل کو وہ حل کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر جو پینے کی لائنیں ہیں پانی کی سیورش لائنوں کے ساتھ مکس ہو چکی ہیں بیماریاں پھیل رہی ہیں اور مسائل جو ہیں بڑے گھنبیر ہو چکے ہیں لوگ میں ایسا موجود ہیں ان کی رائے لیتے ہیں کہ وہ یہاں پر کتنے متاثر ہیں اسلام علیکم والیکم سر یہاں پر کب سے رہ رہے ہیں یہاں ہم دس بارہ سال سے رہ رہے ہیں بارہ سال سے رہ رہے ہیں تو یہ جو نالا ہے یہ جو گند ہے یہ جب بہتا ہے اپنے پورے جوبن پہ تو یہ یہ کتنا متاثر کرتا آپ یہ ہمارے پورے گھروں میں گھج جاتا ہے اور تقریباً پورے چھ سات مہینے ہم لوگ اپنے بچوں کو ڈاکٹر ہو گیاں لے جا لے جا کے موشن اُلٹیاں یہ عام سی بیماری ہیں یہاں پوری سب کو اسپطال جا کے دیکھ لیں سب گجر نالے سے بھرے ہوئے ہوں گے سیوریج لانے جو ہیں وہ گندہ پانی ہیں وہ ہی پی رہے ہیں وہ ہی پی رہے ہیں سیوریج کیا پینے کا پانی تو ہی نہیں ہم لوگ پینے کے لیے کتنی دور دور سے اور وہ بنگلے والے اللہ انہوں نے اور خوش رکھے اپنے گنج بھی یہاں پر لالا کے ڈالتے ہیں ہم لوگ تو ویسے ہی متاثر ہیں اور متاثر کرتے ہیں شکایت کر کر کے تھک گئے ہیں لیکن وہ آتے ہیں اوپر سے مشین چلاتے ہیں لیکن یہ ندی کے اس کے پھول کے در نہیں کھولنا ہے وہ اگر یہ کھل جا تو یہ پانی کے لیے روکڑ جا جس کی وجہ سے ہم لوگ گھروں پانی بڑھتا ہے یہ کچھنا اٹھا کے پھر ہماری طرف پھیک دیا جاتا ہے وہ سالوں پڑا رہتے ہیں وہ ہمارے گھروں میں جاتا ہے کیچڑ بیچڑ تو سندھ حکومت کے کوئی الکار آئے ہیں ساف کرنے یہاں پر کوئی بھی نہیں آتا ابھی تو سندھ حکومت نے سر کہا ہے کہ ہم تو تین دن میں کراچی کو ساف کر دیں گے وہ تو ساپ کرتے اور گند نکال کے یہیں ڈال جاتے وہ گند سوکتی رہتی ہے پڑی رہتی ہے ہمارے بچے ہسپتالوں میں ایڈمیٹ رہتے ہیں موشن الٹیوں سے ہم لوگ علاج کرا کرا کے تھک گئے لیکن اللہ ہماری پتن ہی کب سنے گا ہم تو ان اہوان والوں کو دعائیں دیں گے جو ہماری طرف نگرانی کر لیں ہماری طرف مو کر لیں ہم بھی انسان ہیں کوئی کیڑے نہیں ہیں کوئی جانور نہیں ہیں ہم لوگ بھی ٹیکس دیتے ہیں کیا مسئلہ ہے ہم لوگوں کے ساتھ ایسی نانسا بھی کیوں اس کہہ رہے ہیں کشی کر لیں کیا اس کہہ رہے ہیں بہت بہت سیریس مصد ہے جی سر مسئلہ یہ حل کیوں نہیں ہوتا کیا وجہ ہے کہ صرف نالہ صاف نہیں کر سکتے ہم ہماری ہماری انتظام یہ نالہ تو ہم صاف کریں نہیں سکتے جب تک ایک کونس ہے جو مو ہے اس کا وہ پانچ سال سے کھولا ہوگا بند پڑا ہے انہوں نے پیلر بلائیں لیاری ندی کے تمام مٹی گزارنا لے گئی یہ جو لیاری ندی پہ لگی ہوئی ہے اس کا مو بند کر دیا گیا آگے سے بند ہے ہاں چار دفع میں نے بولا جو کھدائی والے ہیں چار سال پہلے بھی بولا تھا میں نے کہا تمہیں ڈر لگ رہا مجھے گاڑیاں دے تو میں مو کھلوا دوں مو ہی جب بند ہے یہ ندی کھلے گی کیسے کھلے گی کیسے اور ریڈیو ٹی بی سترہ جگہ سے مقام سے بند بتا رہا ہے یہ انسانوں کا کام تھا چھوٹے چھوٹے جگہوں پہ یہ بڑی بڑی گاڑی لاکر کے لوگوں کا مکان گرا رہا ہے تاکہ یہ کام رک جائے ابھی ایک معصوم بچی کے علاقت بھی ہوگی اسی نائلی کی وجہ سے یہ جو مکان گرائے جاتے ہیں تاکہ لوگ مشتہل ہو جائیں اور کام رک جائے یہ انسانوں کا کام ہے پھوڑا گیتی بلچا کشتی بنا کر کے اس نالے کو سیرے سے لے کر کے وہ مو سے لے کر کے سراب گوڑ تک ساف کیا جائے یہ بیچ میں پیٹ ساف کر رہے ہیں یہاں جگہ مل گئی ہے گاڑی آنے کی یہاں جگہ کھلی ہوئی ہے بھٹو صاحب کے دور پر یہ ٹوٹی ہوئی ہے تو لوگ یہاں اللہ کے گانیاں اللہ کر کر میڈیا کو لاکے دکھاتے ہیں ہم کام کر رہے ہیں کام اس طرح نہیں ہوتا ہے کام ہوتا ہے سیرے سے لے کر انٹ تک تو سر یہ یہ جو مجھے نظر آ رہا ہے یہ تو گھروں میں بھی یہاں سے پانی داخل ہو چکا ہے ابھی یہاں پیچھے ابھی پیچھے میں نے دیکھا کہ گھروں سے پانی آ بھی رہا ہے جا بھی رہا ہے تو یہ یہ عجیب یہاں پر جو ہے بہت سیریس مسئلہ ہو گیا تو آپ کیسے یہاں گزارہ کریں آرے بھائی گزارہ کرنے پڑتے ہیں خریب لوگ کہاں جائیں شہر کے بیچ کی جگہ ہے جائے تو جائے کہاں باہر دور جاتے ہیں آنے جانے کا لوگوں کا مسائل ہے گاڑیوں کا مسائل ہے ہر کسی کے پاس گاڑی تو چور لوگوں سے بات کرتے ہیں جی آپ کیا کہیں گے سر پریشانی یہی ہے لوگ نالیاں بند ہیں گاڑی آتی ہے کچھلا وہ بھی شیڑ سے اگالہ یہی جمع کر دیتی ہے کوئی اٹھانے والا کوئی نہیں ہے اس کا حل اب ان سے بولتے بھی ہیں بھائی یہ کچھلا اٹھا ہاں جی گاڑی آئے گی اٹھائیں گے یہ کریں گے اب جب نالیاں بھر گئی ہیں گھروں کا اندر پانی جا رہا ہے کوئی اس کی سنائی نہیں ہے یہاں بس آتے ہیں بوٹ لیتے ہیں وہ گھروں میں گھج جاتے ہیں بوٹ کے بعد پھر کوئی پوچھکاس نہیں ہے میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں ابھی یہ جو ہم سب یہاں پر کھڑیں ہم نالے کے اندر کھڑیں یہ پارشیں آتی ہیں یہ نالا بھڑ جاتا ہے تو گھروں میں بھی پانی چلا جاتا ہے یہاں پہ ہلاکتیں بھی ہوتی ہیں جی جی کیا کہہ رہے ہیں پانی یہاں تک ہوتا ہے ہمارے ہم لوگ کو اپنا سمان لے کے بھاگنا پڑتا ہے جی جی ساں جو رودانہ تنخائے لے رہے ہیں کیم سی میں بیٹھا ہوا ہیں اوپر سے لے کے ایڈمنیسٹریٹر سے لے کے نیچے عملہ تک پہ ہزاروں عملہ ہے ہزاروں چیزیں ہیں مشینری ہے دمپر ہے لوڈر ہے یہ چیزیں کہاں جاتے ہیں یا کوئی کام نہیں اس طرح ان کو استعمال کرو استعمال کرنے کسی کو نہیں آرہا سب بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی کام نہیں ہو رہا ہے اگر وہ بارہ مہینہ اس کو نگرانی کریں نو مہینہ تین مہینہ ہوتا ہے مونسون کے اگر نبے دن ہی کام کر لیا جائے نالے پہ تمام نالے پہ تو نبے دن کام کرنے سے تمام نالے درست ہو جاتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ نوے دن جیسے ابھی یہ فرما رہے ہیں کہ جولائے سے سپٹیمبر تک کا یہ جو پیریڈ ہے مونسون کا اسی کے لیے کام کر لیں یہ کام ایسا ہی کر لیں یہ بہت اچھا ہویا ندی سے کچھ رہے گالا کنارے پہ چھوڑ دیا راتوں کو مچھر کٹ رہے ہیں بچے بیمار جا رہے ہیں اسپطالوں میں لے لے کے بھاگ رہے ہیں لیکن سنائی کوئی نہیں ہے اپنے مطلب کی نہیں ہے وہ اپنا کھانچہ کر رہے ہیں سندھ حکومت کی نائی لی ہے بھولکل نائی لی ہے بھولکل نائی لی ہے بھولکل نائی لی ہے بھولکل کیمسی کی نائی لی ہے بھولکل کیمسی کی نائی لی ہے انہیں کام آتا نہیں ہے یا کرنا نہیں چاہتے ہیں کرنا نہیں چاہتے ہیں کرنا نہیں چاہتے ہیں کریں گے تو پیسہ کھڑ سر کام نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ بلوگو کرنا نہیں چاہتے ہیں صرف انہیں پیسو سے مطلب ہے عوام سے مطلب نہیں ہے لوگوں کو بچ چاہتے ہیں بس مارتے رہے ہیں ہم اپنے بیٹھے ہیں گھروں میں بس کے بس اور نہ کوئی مطلب نہیں ہے کسی سے غریب ہو یا کوئی جیسا سر اب حل کیا ہے سندھ حکومت کام نہیں کر رہی کی ایم سی نائل ہے کرپشن الگ ہوتی ہے تو غریب بندہ جو آپ جیسے جو ہزاروں لاکھوں لوگ اس نالے کے اردگرد رہتے ہیں وہ پھر کیا کریں گے پھر کیا کریں گے وہ نائلی ہے کام کرتے ہی نہیں ہوں لوگ یہ چارے عبادی اٹھی ہے عبادی اٹھ جائے عبادی اٹھانا چاہتے ہیں مکام توڑنے جو عبادی توڑنے ہیں یہ وہ توڑو یہ کہاں جب بہ رہی تھی یہ گھروں کے پاس سے کٹ دی انہوں نے اب تو یہ کوئی مسئلے کا حل تو نہیں ہے اس کا رقبہ بڑھانے سے مسئلہ نہیں ہوگا مو جب تک آپ نہیں کھولیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا تو ہم جب ہم لوگ یہاں رہنے والے پیتیس سال سے رہ رہے ہیں تو جب سے ہم لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں ہم نے تو مسئلے حل ہوتے نہیں دیکھے آگے سے بند کر دیا گیا پانی کا جائے سر ایک رائے یہ ہے کہ اپنی مدد آپ کے تحت اگر یہ پورا حلقے کے لوگ اس علاقے کے لوگ اپنی مدد آپ کے تحت سائیڈ والا کچھرہ اگر صاف کرتے رہیں مسلسل ریگولر بیسز پہ تو کسی اتک فرق پڑ سکتا ہے یہ یہ بات درست ہے نہیں فرق یوں نہیں پڑے گا کہ یہاں جو مکانات بنتے ہیں نا اس کا سارا ملوہ آکے پھر ندی میں پڑ جاتا ہے وہ تو مسئلے کا حل نہیں ہے مسئلے کا حل نہیں ہے وہ تو اور گند ہے اب ان سے بولو تو ان سے جھگڑا ان سے کون جھگڑا کرے گا بھائی ہم لوگ تو غریب لوگ ہیں جی جی آپ کیا کہیں گے یہی بولیں گے ہم تو آئی گئے یہاں پہ سفائی سترائی کریں یہ لوگ تو یہاں کے میلے والے سب پریشان ہوتے ہیں اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا اپنے گھروں کے اندر پانی بھر جاتا ہمارے گلیوں میں پانچ چھے دن تک یہاں پہ پوری گلی بھری رہی ہے یہی تک کی نواز پڑھنے نہیں گئے لوگ باگ یہاں سارا بند ہوا ہوا اتنا اتنا گھٹنوں تک پانی تھا بھرا ہوا اپنی مدد آپ اپنے لوگوں نے کرا ہے نالی ڈالی ہے اسکندر گھڑے کھو دیں بنگیوں کو کہاں ہم نے خود کرائے مل کے میلے میں ساروں نے مل کے جب جا کے تو یہ مسئلہ حل ہوئے اتنا پانی بھرا ہوا ہے بد وہ اتنی ہو رہی ہے صرف ایک نالہ صاف کرنے سے لاکھوں اور کروڑوں عبادی کو صاف پانی میسر ہو سکتا ہے ان کی صحت کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ ان کی ڈیلی جو ایکٹیوٹی ہے وہ بہتر ہو سکتی صرف نالہ ایک صاف کرنے سے اب یہ نالہ چوڑا کر دیا یہ تو اور پانی گھروں میں بھرے گا اب یہ بتائیں آپ کتنا چوڑا کر دیا انہوں نے نالہ دو گھرہ دو گاڑیاں گزر سکتی تھی اب ایک سائیکل موٹر سائیکل آپ لے کے نہیں تو پیدل بڑی مشکل سے آئے یہاں پہ اب پھر عام بندے کے پاس اتجاج کے لیے یہی راستہ رہ گیا ہے کہ وہ آئے اور سڑک بلوک کرے یہی حل ہے آخری آخری یہی لگ رہا ہے اب یہ نہیں سمجھیں گے تو ہم لوگ سڑکوں پہ آئیں گے مطلب ہے کہ گجر نالے کو صاف کرنے کے لیے ابھی تک نہ تو سیاسی جماعتیں متحرک ہیں نہ ہمارے ادارے اور نہ سندھ اکومت کوئی متحرک نہیں کوئی صاف نہیں کرنا چاہتا ہے وہ اپنے اپنے احوالوں میں بڑے مستوز یہاں آتے ہیں فوٹو گرافری کرواتے ہیں سلام علیکم ہماری دکھ بیماریاں وہیں کی وہیں ہیں اور بڑھ رہی ہیں یہ جو اربو روپے کا جو بجٹ ہے جو فنڈز ہیں جو ٹیکس ہے وہ پھر غریب اندے کے لیے نہیں ہیں وہ آپ جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہیں ہم جیسے کے لیے نہیں ہیں ہم کو تو مارنا چاہتے ہیں ہم لوگ خودکشیاں کر لیں یہ اسی پل سے جب دو چار چھے خودکشیاں ہوں گی نا جب انہیں ہو چاہے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں سر یہ پانی جانے کی وجہ سے ابھی میرے کیمرہ میں دکھائیں پانی جانے کی وجہ سے یہ تو بنیادیں بھی کمزور ہو رہی ہیں تو یہ تو مکان گر سکتے ہیں علاقتیں ہوں گی یہ ایک بیلڈنگ دکھائی ہے یہ بلکل ترچی ہوئی بھی ہے پانی میں گز گئی ہے تو کیا کرے ہیں یہ میرے کیمرہ میں دکھائیں گے امران ذرا اگر آپ دکھائیں یہاں پر پان کریں کیمرہ تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بنیادیں ساری کمزور ہو رہی ہیں اور یہاں پر دھرادیں پڑی ہوئی ہیں تو یہ بیلڈنگ ساری گریں گی اور سینکڑوں جانے جو ہیں وہ زائع ہو سکتی جی ایسا ہے کہ جب یہ بیلڈنگ بن رہی تھی تو ہمارا بیلڈنگ کانٹرول ایتھلیٹی کہا تھا اس ٹائم ایکٹیب نہیں تھا نالے کو گھیرا گیا تمام ندیوں کا دونوں سائیڈ پہ بیلڈنگ تعمیر مکان تعمیر منزلیں تعمیر کر لیا گیا اس ٹائم بیلڈنگ کانٹرول ایتھلیٹی سویا ہوا تھا کی ایم سی کے عملہ پیسے لے کے ان کو تعمیرات کرنے دے رہے ہیں آج گرانے کے لیے وہاں بیچ میں گزر دیتے ہیں مشین جب جگہ ہی نہیں ہے مشین کا تو مشین زبردستی اس جگہ تھوڑے گھتا جاتا ساری 80% مشینیں جو ہیں وہ تو چلنی نہیں رہی جو حکومت ایک نالا صاف نہیں کر سکتی کراچی کا جو کئی دھائیوں سے بیہ رہے تو وہ حکومت نظام کیسے چلائے گی تو نظام ان کو چلا لے کہا ہے انہوں تو جے بھرن نہیں ہے بس نظام چلانا ہوتا تو آتے سب نمائندے آتے کبھی ایڈمنیسٹریٹر لیاکتابات ٹاؤن ہی آئے نہیں آئے کبھی ایڈمنیسٹریٹر جمچے ٹاؤن ان کا علاقہ سربے کیا کرتے بھی ہیں تو چوری چوری آتے ہیں چوری چوری کرتے ہیں بہت سیریس مسئلہ ہے بہت کمپلیکس مسئلہ ہو چکا ہے کہ ایک گجر نالا ہے اس کو نوٹ سے ساؤں تک صاف کرنا ہے اور اگر ہم اس کو صاف کر لیں تو سینکڑوں مسائل جو ہیں وہ کراچی کے حل ہو سکتے ہیں لیکن نا اہلی اور کرپشن کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں اور بدیانتی کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ نالا صاف نہیں ہو رہا اور ریزلٹنٹلی اس کا امپیکٹ یہ پڑ رہا ہے کہ لاکھوں لوگ اور کروڑوں لوگ جو ہیں وہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں کچھ خواتین بھی یہاں پر موجود ہیں ان کی رائے لیتے ہیں اسلام علیکم خواتین کتنی متاثر ہو رہی ہیں آس پاس کی جو آبادی ابھی میرے یہاں لوگوں سے بات ہو رہی ہے جی پریشانے بھائی سب پریشانے آپ یہ دیکھیں درہا یہ ہمارا گھر یہ دیکھیں یہ میرا گھر ہے یہ دیکھو کیا ہشار ہو رہی ہے یہ گٹر سارے توڑ دیں ہیں سارے گٹر بن ہوئے ہیں اب یہ گٹر بن ہوئے ہیں پانی اوپر سے اوبر لیا یہ دیکھیں درہا ہشار کہ ہمارے بچے نہیں ہیں ہم انسان نہیں ہیں اگر اتنا پیسہ ہو تو یہاں کو مرے رہے نہ کوئی کام نہیں ہو رہی ہے یہاں پر بے فضول آتی ہے گالی مہاں کھڑی ہو جاتی ہے وہاں انہیں ہلایا ایسے اور چل دی ٹائم پورا کر کے کچھ نہیں ہو رہا ہے کوئی بہتر دوبار کام نہیں کر رہا کچھ نہیں ہو رہا ہے ویلکم بیک ویوز اور آج کے اس پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں کراچی کا اندھائی ایمپورٹنٹ یشو اور مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ایک گجر نالا ہے جو نوٹ سے ساؤٹ کی طرف جلتا ہے اور اس گجر نالے کو ہم تقریباً دو دھائیوں سے صاف نہیں کر سکے بہتر طور پر اس کو منیج نہیں کر پائے اور یہی وجہ ہے کہ آج یہ ایک گجر نالا دردے سر بنا ہوا ہے قائم علی شاہ صاحب چیم مینسٹر سندھ انہیں نے کہا کہ تین دن کے اندر کراچی کے کچرے کو صاف کیا جائے اور بہتر طور پر تمام وسائل تمام ریسورسز چاہے وہ کمیشنر صاحب کے ریسورسز ہیں چاہے کی ایم سی کی ریسورسز ہیں یا دوسرے اداروں کے ہیں وہ اپنے تمام وسائل کو یوز کریں اور اس کچرے کو اٹھایا جائے منیج کیا جائے اور ڈسپوز آف کیا جائے تاکہ کراچی کو ہم ایک صاف و پاک شہر بنا سکیں لیکن ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ایک بار پھر یہ تمام اکمار جو ہیں وہ فلفل نہیں ہو سکیں گے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ کی ایم سی فینننشل کرائسزز کا شکار ہے اس کے پاس مشینری نہیں ہے جو مشینری ہے وہ چلتی نہیں اس کے علاوہ جو کمیشنر آفیس ہے اس کے پاس اتنی کپیسٹی نہیں کہ وہ دو کروڑ عبادی کے شہر کو بہتر طور پر فیسلیٹیٹ کر سکے اس کے مسائل کو حل کر سکے سو ریزلٹنٹلی یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر کچھرے کی وجہ سے بری طرح متاثر ہو رہا ہے یہ ہم پر ٹرافک جیم ہے پانی کا مسئلہ ویسے ہی ہے انفرسکچر کا کرائسز ہمیں نظر آتا ہے سو از ای ہول یہ پورا شہر بری طرح کرائسز کا شکار ہو چکا ہے کچھرے کی وجہ سے مفلوج ہو چکا ہے آئی ووڈ سے تو یہ سلسلہ آگے کیسے چلے گا سو بنادی سوال کہ کیا حکومت سندھ ایک گجر نالے کو منیج نہیں کر سکتی کیا ان کے پاس وسائل نہیں ہے کہ اس کو بہتر توپا اڈریس کر سکیں یہ نائلی ہے یہ کرپشن ہے یا بہتر توپا کوئی پلین نہیں ہے یہ کیا ہے اس حوالے سے ہم سمجھیں گے اور جواب لیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے سے ہمارے صاحب موجود ہیں سردار نزاکت صاحب نوجوان جیالے ہیں ان سے پوچھیں گے کہ اس کا جواب کیا ہے سلام علیکم بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے گا اس کے علاوہ ہمارے صاحب موجود ہیں شمس الاسلام صاحب ان کا بھی نکٹہ نظر لیں گے تجزیہ کار ہیں انیلسٹ ہیں ہمارے معاشیات ہیں ان سے جانیں گے کہ کیا ہمارے پاس کوئی پلین نہیں ہے کہ ہم پاکستان کے سب سے بڑے شہر کو علی شاہ صاحب نے کہا کہ جی کراچی کو صاف کریں امن کا گہوارہ بنائیں اس کو بہتر شہر ہونا چاہیے لیکن دونوں دفعہ ان کے اکمات جو ہیں وہ ہوا میں اڑا دیئے گئے آج جمعہ ہیں اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو تین دن کا الٹی میٹم دیا تھا قائم علی شاہ صاحب نے وہ پورا نہیں ہوا تو یہ ناکامی آپ کی ہے یہ اداروں کی ناکامی ہے ویجنلی اپروچ نہیں ہے کیا ہے ہمیں خود سمینی آ رہی ہم کچھ دیر پہلے بھی ہمیں ایک میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ بھی اس چیز کا ذکر ہوا کہ ڈیلیبریٹلی ہماری گورنمنٹ کو ناکام کرنا کی کوشش کی جاری ہے کراچی کے اندر اور یہ بیورکریسی جس طرح کے کام کر رہی ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے اور وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک سیاسی جماعت کا کراچی کے جو ادارے چاہے کی ایم سی ہے یا کمیشنر آفیس ہے اس کے اندر ایک ایک آرنائزیشن ہے جس کے اندر وہ ان کا انفولینس ہے وہ اپنے انفولینس کو ابھی تک وہ لگے ہوئے ہیں تو یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں متعدہ قومی مومنٹ کام نہیں کرنا دے نہیں میں متعدہ قومی مومنٹ کی بات نہیں کروں میں بیورکریسی کی بات کروں ڈیفینیٹلی وہ ان کے وہ چہیتے لوگ یہاں پہ کراچی میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سندھ گومنٹ کے کمات ہیں وہ اس طرح سے سیریس لے کے کام نہیں کر رہے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں جس طرح وہ جتنے ہاتھ کانڈے استعمال کر لیں سندھ گومنٹ نے جس طرح بوگس ملازمین تھے کراچی کے اندر ان کو ڈیمولش کیا ان کو سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑا اپنی پوزیشن کے اوپر سے اگر یہ لوگ میں آنے آپ کے چینل کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ اگر کام نہیں کر رہے نہیں کرنا چاہتے تو ان کو اپنے اپنے گھروں پہ جانا پڑے گا نہیں تو کام کام نہیں کر رہے نا سر گومنٹ دیکھیں دیکھیں ستا سب سر میں سوال جو ہے وہ فریز کر لوں بارہ ہزار ٹرن کچھرا ڈیلی پیڈیوز ہوتا ہے جو اوفیشل سٹیٹسٹکس ہیں اوفیشل سٹیٹسٹکس کو آپ اٹھا دیں تو پندرہ سے بیس ہزار ٹرن کچھرا بھی ہے تو یہ کچھرا ڈیلی ملٹیپلائے ہو رہا ہے آپ کی جو ہیلتھ ایکٹیوٹی ہے وہ متاثر ہو رہی ہے میں گجر نالے سے ہو کے آ رہا ہوں گجر نالے میں وہاں سانس نہیں لیا جا رہا سر غریب بندہ سینکھڑوں لاکھوں پاکستانی لاکھوں کراچی کے شہری وہ بری طرح عذاب کا شکار ہیں وہ کہہ رہے ہیں یار یہاں پہ یہاں اندر گاڑی نہیں آسکتی تو وہ کچھرا کہاں سے صاف کریں گے تو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ مینیج کیسے کریں گے یہ صاف نہیں ہو سکتا نائلی ہے یعنی ہم یہ مان لیں کہ آپ کی نائلی ہے دیکھیں نائلی کی بات نہیں ہے میں آپ کو بتا ہوں بالکل آپ کی بات سے میں صوفی سے جتفاہ کرتا ہوں میں بھی اسی شہر میں رہتا ہوں کہ کراچی کے اندر کراچی صرف کچھرے کا ڈھیر بنا ہوا ہے اور یہی جو پورا ایک سسٹم بنا ہوا ہے چاہے کچھرے کے حوالے سے یہ اور بہت سارے جو سیوکس پراؤلم ہیں کراچی کے اندر اس میں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ گورنمنٹ افسند اور ہماری لیڈیشپ میں گورنمنٹ سے ہیڈ کے بات کر رہا ہوں کہ ہماری لیڈیشپ ہماری محترمہ آسفہ صاحبہ نے وہاں پر لیاری میں جب وزٹ کیا تو آپ کے سامنے منسٹر کو کھڑے ہو کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں لیاری صاف چاہیے ہمیں کراچی صاف چاہیے تو ہم اپنی لیڈیشپ کو فالو کرتے ہیں اور آپ لیڈیشپ کے ایک بیعاف پہ میں آپ کو بالکل یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے آٹھ سے دیس دنوں کے اندر انشاءاللہ بہتر کراچی سر اربوں روپے کے بجٹس ہیں یہ میرے پر ڈاکومنٹس پڑھیں چاہے آپ کے ایم سی دیکھ لیں چاہے آپ دوسرے ادارے دیکھ لیں لوکل گورنمنٹ کا ساٹھ ارب روپے کا بجٹ ہے کراچی کا بیعالی سر ارب روپے کا بجٹ ہے سالانہ اینویل ڈورمی پلان کی سکیمز الگ ہیں وفاق جو یہاں پر اپنی ڈیفرنٹ سکیمز چلا رہے ہیں وہ علیہ دہ ہے تو پوائنٹ یہ ہے کہ وہ میں پریکٹیکلی لگتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے دیکھیں میں آپ کو وہی بات بتا رہا ہوں دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ نے یا چیف منسٹس سندھ نے کمیشنر کراچی کو بلایا بلا کے کہا جی کہ آپ تین دن کے اندر کچرا اٹھائیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس شہر کا جو جو پوری ریسپانسیبلیٹی ہے وہ کمیشنر کراچی کے اوپر ہے ان کو اپنے ادارے سے کام لینا چاہیے ان کو کراچی میٹروپولیٹن کارپیشن سے ان کو کام لینا چاہیے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جی ہماری لیڈرشپ میں لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں میں گورنمنٹ آسندھ کی بات نہیں کر رہا ہوں ہو سکتا ہے ان کی نیگلیجنسی ہو اس پر ہم بات کرتے ہیں کہ لیڈرشپ کا ریسپانس موجودہ کراچیز میں کیسا ہونا چاہیے ہم سب یہ بتائیں کہ جنرل ویو مجھے بتا دیں کیا تین دن میں ایک شہر صاف ہو سکتا ہے اسپیشلی ایسا شہر جو کراچی جیسا شہر ہے جس کو آج تک منیج نہ کیا گیا ہو یا بارہ ہزار ٹن کچھڈا ڈیلی پیڈیوز ہو رہا ہو وہاں تین دن میں شہر صاف ہو سکتا ہے یا یہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ تھا دیکھیں آجل صاحب آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس اسیشو پر ایک سال ڈیرھ سال پہلے بات کی تھی ہائیلائٹ کر کے پورا پروگرام بتایا تھا کہ یہ سلوشنس ہیں اس کے اندر بات یہ ہے کہ جب ان ایفیشنٹ آپ کی سسٹم میں لوگ شامل ہو جائیں گے اور ان کا اپنا فیلیر ہے کہ وہ اپنی مشینری کو یوٹلائز نہیں کر رہا بیروکریسی مشینری یہ انہی کا قصور ہے کہ لوگوں کو اس کلین نہیں کر پائے اور ان سے کام نہیں لے سکے تین دن کیا اوور نائٹ کراچی صاف ہو سکتا ہے جب بل لو بل نہیں تھی تب ہی یہ ڈھیر لگے اور آج تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ اوور آل ایک انجنرنگ کی گئی ہے ایک دن میں شہر صاف ہو سکتا ہے اوور نائٹ صاف ہو سکتا ہے آپ کے پاس جتنے فنڈز آپ نے جو میڈیا پر دیکھا ہے کہ اتنے الوکیٹ کر دی ہیں سفائی کے لیے وہ معمولی فنڈ نہیں ہے وہ ہی ایفیکٹیبلی یوز کے جائیں ایمانداری سے آنسٹی کے ساتھ یہ سفائی ہو سکتی ہے یہ تمام مشینریں اگر کنسٹرکشن کی مشینری جو ہے جو دیادر وہ ہی ہوتی ہیں وہ اس میں یوز کی جاتی ہیں لوگ انہوں کو مشینے لائیں آپ کٹھا کریں اور ٹرانپورٹین سسٹم اگر آپ آرخوڈاکس سٹائل کی آپ پرانی وہ ایچے ٹرک یوز کرو گے ایک دن میں شہر کیسے صاف کریں گے جس نے صاف کرنا ہے اس کے پاس اپنے سٹاف کو دینے کے لیے تنخواہی نہیں ہے اس کے پاس مشینری نہیں ہے ادارہ متحرک نہیں ہے تو کان کان سے ہوگا عادل بات یہ کہ جب آپ ایمانداری سے حکومت کرنا چاہتے ہو اور آپ ایمانداری سے لوگوں منیج کرنا چاہتے ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن یہ آپ کی کمزوری ہے اگر آپ ایک ادارے کے ایڈ ہو اور آپ کے لوگ کام نہیں کرے تو آپ کی نائلی سب سے پہلے ساپس ہوتا ہے کہ آپ نائل ہو آپ ان سے کام نہیں لے سکتے یہ سونا ہے یہ مطلب آپ اس میں اس کو معمولی چیز نہ سبجھیں کہ یہ اربوں روپے کا یہ ایک پروڈیکٹ ہے اور ایسے دنیا میں کمپنیز پڑی ہیں جو آپ سے آکے اپ کی سفائی کو سالیڈ بیسٹ مینجمنٹ پورا سسٹم رن کرتے ری سائیکل کرتے ہیں اس کو دوبارہ ری انویسٹ کرتے ہیں میں کہتا ہوں میں ایک کلے مین ہوں آپ مجھے کہیں آپ یہ آج سامنے آپ کو دیا میں ایک ایک منٹ اس کے اندر سارا کچھ مینج گرا سکتا ہوں کمپنیز آئیں گی آج آپ کے ایک گھر سے پہلے سو روپے لیا جاتا تھا کچھرا اٹھانے کا آج وہ دو سو سے تین سو روپے فی گھر لیا جا رہا ہے علاقوں کا اس کے حساب سے مفیس ٹائے کر گیا ہے فری آف کاؤس کچھرا اٹھائیں گے آپ کو سوک سنسٹ سان پیپلز پارٹی ہے یا یہاں کی جو لوکل نماندے ہیں جنہوں نے ماضی میں حکومتیں کی ہیں متحدہ قومی مومنٹ خاص طور پر موسیٰ کمال کے پیئرڈ میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس زبانے میں بہتر طور پر آن گراؤنڈ لیول پر بہتر طور پر کام ہوا اور اگر ہوا تو پھر یہ آج کیا ہو رہا ہے دیکھیں میں ہونسلی بتاؤں گا میرا کسی سے سیاسی پلس باستہ نہیں ہے میں انڈیپینڈنٹ آپ کو رہا جاتا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اب اس وقت جو ہماری حکومت ہے ان کے بعد کتنے سال سے وہ گورنمنٹ اس میں چلا رہی ہے اور انہی حکومت کے دوران مصطفیٰ کمال نے بھی کام کیا جہاں آپ کے پاس اگر گورنمنٹ کی بھی لو تو آپ سب کچھ کر سکتے ہو آپ کے پاس سارے مسائلہ ہل ہو جائیں گے آپ کے پاس کچھرا بھی ساب ہو جائیں گے اور آپ کو اس کی حضر میں بتاؤں آپ نے دس بارہ ہزار ٹن کا بتا رہے ہیں ایک اندازہ رفلی یہ اگر آپ آج کلکویٹ کر دو تو بیس سے پچیس ہزار ٹن ڈیلی صرف کراچی پروڈیوز کر رہا ہے کچھرا اور وہ اربو روپے مالیت میں کچھ رہا ہے بیس سے پچیس ہزار ٹن جی ہاں سردہ صاحب مجھے بتائیں بیس سے پچیس ہزار ٹن شمسہب کہہ رہے ہیں کہ یہ ان اوفیشل سٹیکٹسٹکس ہیں اوفیشل ہمیں بارہ ہزار ٹن گہ رہے ہیں بارہ سے پندرہ ہزار بارہ سے پندرہ ہزار تو ٹھیک ہے بارہ سے پندرہ ہزار ٹن نہیں آپ مال لیں لیکن وہ کہہ رہے ویل نہیں ہے اس وجہ سے یہ کام نہیں ہو رہا اگر ویس ایک دن میں کراچی صاف ہو سکتا ہے دیکھیں اگین میں آپ کو کہتا ہوں کہ کراچی کے جو ادارے جہاں پہ کام کر رہے ہیں کراچی میں جتنے ادارے کام کرنے چاہے کمیشنر آفیس کے جو ڈپارٹ اس کے نیچے جتنے ادارے کام کر رہے ہیں وہ اپنی اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کر رہے ہیں کیونکہ لوگوں کو گھر بیٹھ کے تنکھوائیں لینے کا ایک مزاج بن چکا تھا پہلے اور یہ پہلے دو تین سالیں جس میں ری شیفلنگ ہوئی ہے لوگوں کے جو گوست ملازمین تھے ان کو نوکریوں سے ہٹایا گیا سر آپ کے جام خان شروع ہمیں کراچی کی سڑکوں پہ کوئی کام کرتے ہوئے نظر نہیں آتے دیکھیں میں نے پرسنلی انہیں فون کیا سر وہ فون تک نہیں اٹھاتے ریسپونٹ نہیں کرتے تو پوائنٹ یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہمارا فون نہیں اٹھائیں لیکن کام تو کریں کراچی کے اندر یہاں پر اگر کم سی کے اندر فننشل کرائیس ہے اگر گوست ملازمین ہیں تو آپ اس کے حوالے سے لا اعمل بنائے ریفارم کریں ادارے کو اس کے پاؤں پر کھڑا کریں نہ سر آپ انہیں سردا سر نہ آپ انہیں فنڈز دیتے ہیں نہ اس میں نئی ٹیم انڈک کرتے ہیں نہ اس کو متحرکت دیں آپ یہاں پہ کم سی کے ایڈمیسٹریٹر کو بلائے کہ کون سی جگہ پہ اس کو فنڈز کی ضرورت ہے جہا پہ اس کو فنڈز نے فنڈ پروائیڈ نہیں کیے یہ بات غلط ہے یہ تاثر بھی ایک سائیڈ سے دیا جاتا ہے سندھ گورمنٹ کا جو ایک اچھا فیس ہے اس کو پیچھے کیا جاتا ہے میں آپ کی بات پہ بلکل سیکنڈ کرتا ہوں کہ ہمارے سر ابھی جو بارش ہوئی ہے ایوریج تیس میلی میٹر بارش ہوئی ہے اور کراچی تاریکی اور پانی میں ڈوب جائے دیکھیں آپ نے بڑی اچھا جس ٹاپک پہ آپ نے پروگرام کیا ہے میں آپ کو اونئر انشور کر کے جا رہا ہوں کہ میں اپنے لیڈیشپ سے یہ بات بلکل میں آج رات کو انشاءاللہ اپنے لیڈیشپ سے بات کروں گا کہ آپ ان کو جس طرح بھی ہو سکتا ہے ہماری آسوا بوٹو زرداری صاحبہ نے وہاں پہ بلیاری کا جب وزٹ کیا تو آپ یقین نہیں کر سکتے کہ جس طرح جس طرح کی سرجنش منیسٹر صاحب کی انہوں نے کی اور جس طرح جو ادارے کی جو سربراہن تھے ان کی سرجنش کی انہوں نے اس کے بعد تو میں سمجھنا تھا کہ ان لوگوں کو کوئی شرم اور غیرت آئے گی اور کراچی کے جو حالاتیں دیکھیں میں آپ کو بتا ہم کسی ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی کارکون ہیں ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی سنگ کے اندر گورنمنٹ ہیں سردہ صاحب مجھے ایک چیز بتائیں ہم سنگ کی گورنمنٹ کے کسی غلط اقدامات کی کبھی حمایت نہیں کریں سردہ صاحب مجھے ایک چیز بتائیں جام خان شورو صاحب کام وہ نہیں کر رہے اس کا ملب نائلی ہے یا ان کے پاس ویجن نہیں ہے یا ان کے پاس سٹیٹیجی نہیں ہے یا ان کے پاس ٹیم نہیں ہے تو جس نے لگایا یہ اس کی نائلی نہیں دیکھیں میری سن لینا جام خان شورو سے جب ہماری بات ہوتی ہے وہ جتنے پراملنز یہاں پہ کراچی میں دیکھیں کراچی ایک مافیا بن چکا تھا یہ دو ایک دو سال ہو گئے کراچی کو کسی اتک سندھ پولیس سندھ رینجر اور جتنی لائن فورسمنٹ اجنسیز ہیں ان کی مدد سے کراچی شہر کو ایک تھوڑا سا ایک سپیس ملا کہ یہ کراچی میں کوئی لوگ کوئی اپنا کھل کے اپنی بات کر سکتا ہے آپ کے میڈیا اسیز کے جتنے لوگ ہیں آپ میڈیا جتنے میڈیا اسیز ہیں وہ کھل کے کبھی کراچی کی جو تنظیم ہے کراچی کے جو لوگ ہیں جو کراچی کی بادشاہ بنے بیٹھے ہوئے تھے ان کے خلاف کبھی بات نہیں کرتے آج تو سب کھل کے بات کرتے لیکن ہم اس وقت بھی بات کرتے تھے ہم آج بھی بات کرتے ہیں ان کا انفلنس کراچی سے میری سن لیں اگر ایک ایک بات کمپلیٹ کرنے کی اجازت دیں ان کا انفلنس ابھی تک کراچی کی اداروں سے ختم نہیں ہوا میں آپ کو یہ انشور کر رہا ہوں کہ کراچی کے جتنے اداریں کم سی کڈی اے یا بیلڈنگ کنٹرول جتنے بھی اداریں کراچی کے اندر جب ان کا انفلنس ختم ہوگا انشاءاللہ آپ کو کراچی بہت کلین ملے گا میں یہی سوال آپ کے پاس لے کے جاتا ہوں شمس آپ ایک منسٹر ہے اگر وہ دلیور نہیں کرتا چاہے اس کے پاس ویشن نہیں ہے چاہے اس کے پاس سٹیٹیجی نہیں ہے چاہے اس کے پاس کپیسٹی نہیں ہے یا چاہے اس کے پاس ٹیم نہیں ہے چاروں ایڈیاز میں تو جو لگانے والا ہے جو اس کو اپوائنٹ کرنے والا ہے زرداری صاحب ہیں یا بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں وہ ذمہ دار کتنے دیکھیں لیڈرشپ کی بات بھی بات کریں جو امیڈیٹ جس کو پاور دی گئی ہے جس کو کہا کہ اس گاڑی کے ڈرائیور آپ ہو اور آپ نے ان سب کو لے کے چلنا ہے ان کا فیلی رات ہے بات یہ کر رہے ہیں تو یہ لیڈرشپ کی ذمہ داری نہیں ہے وہ پالیسی بنا رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں بہائنڈ ڈس سین ہے ایکٹیو لی جو پلے کر رہا ہے جو گراؤنڈ پر کھیل رہا ہے وہ کون ہے تو صرف پالیسی کو شنگ صرف دیکھیں پالیسی کو یا ان کے پلان کو ایمپلیمنٹ تو اس بندے نے کروانا ہے تو وہ بندہ تو یہاں پر ہوتا ہی نہیں ہے یا یہاں پر کام نہیں کر رہا پہلا ایشو یہ ہے کہ کراچی کو اون کرنا ہے کراچی کو اون کرے گا اگر منسٹر اس کا تعلق کراچی سے وہ پیدا کراچی میں ہوا ہے کراچی میں رہتا ہے کراچی اس کی الکا ہلکا ہے تو وہ اس کو فیس دکھانا ہے اگر اس قسم کے ہم اون نہیں کریں دنیا میں جتنے ترکھی آفتم والے یا جو ابھی ہم سے بہتر پر فارم کریں بھگنا دے شری لانکا کی مسائلتوں آپ انڈیا کو چھوڑ دیں شری لانکا ہم سے بہتر سیوک سنس ڈیولپ کر رہا ہے وہ آپ کے لوگ اس کو اون کرتے ہیں تو وہ کلیکٹیو لوگوں کو شامل کر کے اس پروسس کے اندر کہ ہم نے اس سٹیٹی کو بنانا ہے وہ کام کرتے ہیں ہمارے یہاں تو کچھ ایک الگ ڈائریکشن میں چل رہے ہیں سٹیکھولڈر جو ہیں جو ریل جو پاور پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ سرچشمہ جو ہے طاقت کا وہ عوام ہے بھٹو صاحب کا میں مجھے یاد ہے کہ میں بچپن میں ان کی تغریف نہیں سنا جاتا تھا آج وہ کہیں چیز نظر نہیں آ رہی کہ وہ جو سرچشمہ تھا طاقت کا اس کو ڈیولائز کیوں نہیں کیا جا رہا آج پولیسی میکنگ میں وہ عوام جو بوٹ ڈالنے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں غیر اہم ہو جاتے ہیں ان کو صرف پانچ سال بعد کونٹیکٹ ہی جاتا ہے آج آپ انپوٹ کسے نیچے دنیا میں جو ہے جب کانٹریز ہیں وہ سٹوڈنٹ سے یوریورسٹی کے کوریسے سٹوڈنٹ سے انپوٹ مانگتے ہیں ٹیفک کیسے مانیج کرنا ہے یہ کلیننگ کیسے کرنا ہے آج آپ دیکھو سوشل میڈیا پر آپ کو لاتداد گروپ مل گئے ہیں جو کراچی کے ینگ سٹر ہیں وہ چلا رہے ہیں وہ آپ کو ڈونیشن دے رہے ہیں وہ آپ کو آ کے سفائی کر رہے ہیں وہ یہاں تک ہے ایسے بھی دیکھیں گے پولیس کو جا کے پانی کی بوٹ تو کراچی گورن ہو سکتا ہے گورن ہو سکتا ہے چل سکتا ہے ویل کی بات ہے ویل کی بات ہے ویل کی بات ہے مینجیبل ہے 35 کروڑ روپے کی میں نے خبر پڑھی تھی اس کے باوجود اگر نہ ہو یہ کرپشن ہے اور اس کے باہر کچھ نہیں ہے بنتالی سکروڑ بنتالی سکروڑ ٹھیک ہے لیکن یہ شام صاحب مجھے یہ بھی بتائیں کہ لوکل گورنمنٹ کے نمائندوں کو اگر اختیارات دیا گیا ہوتا ہے اس بجٹ میں ساٹھ ارب رپیہ ان کے لئے رکھا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مسائل اتنے گھمبیر نہ ہوتے جو آج ہیں پاور کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے اور میچے گراسروڑ پہ لائے جاتا ہے ہمارے یہاں وہ سسٹم ہی نہیں ہے کہ نہ ہم پولٹیکلی سسٹم کو ایوالف کرتے ہیں گراسروڑ لیول پہ ہمارے ادھر سے آئے وہاں بٹھا دیئے گئے وہ سسٹم ہوتا ہے آپ دیکھو جب تک آپ لوکل باڈیز کو پاور نہیں دے گئے پھر آپ نے الیکشن کیو کرایا ہے کیا یہ ایک آئی واش تھا لوگوں کو دکھانا تھا یا کوڑ کی ریکوائرمنٹ پوری گئی یہ غلط یہاں گیا ہے لوگوں کو پاور دو اور پاور کو آگے اختیارات کو آگے تقسیم کر دے جاؤ یہاں تک کہ سارا اگر کہو کہ میں کہوں کہ میں پوری اورگنیزیجن کا لوڈ اپنے سر پر رکھ لوں گا تو ایسا نہیں ہو سکتا سردہ صاحب دیکھیں سارا جو ترسٹ ہے نا کرٹیسزم کا وہ آپ کے اوپر ہی آئے گا کیونکہ پانچ سارے پانچ کروڑ عوام کیا جو فیوچر ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہیں پچھلے آٹھ دس برسوں میں آپ وفاق میں بھی رہے آپ صوبے میں بھی رہے ابھی بھی آپ کی حکومت ہے یہاں پر تو پوائنٹ یہ ہے کہ نہ آپ لوکل نمائندوں کو اختیارات دے رہے ہیں نہ آپ کراچی کے اندر جو موجود ادارے ہیں اس کو ریفارم کر رہے ہیں تیسرا کرٹیسزم آپ پر یہ ہے کہ آپ ان کو فنڈز بھی مکررہ وقت پر نہیں دے رہے اور چوتھا پھر کرٹیسزم یہ ہے کہ آپ نے بہتر اور تگڑے جو منسٹر ہیں وہ لگائے نہیں ہیں تو چاروں سائیڈ پر آپ کی مکمل طور پر ناکامی دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ میں آن ایر کہنا چاہتا ہوں کہ جو بلدیاتی نمائندیں چاہے کراچی کے ہیں سندھ کے ہیں یا جہاں پورے ملک کے پورے پاکستان کے بلدیاتی جو جتنے الیکٹ ہوئے ہیں لوگ ان کو اختیارات ملنے چاہیے اور ان کے یہ کم اصکم یہ اختیارات ہونا چاہیے کہ جو گلی محلے کے مسائل ہیں وہ بالکل اسی سطح میں تو سر کیوں نہیں دی ہے جلانی صاحب تو آپ کو بہت حیرانگی ہوگی کہ سندھ بومنٹ تو سب کو نظر آ رہی ہے واقعی پاکستان میں کسی کو کچھ نہیں نظر آ رہا یہاں پہ سپریم کورٹ مسلسل یہاں پہ سندھ کے اندر بیٹھا ہوا ہے پاکستان کے چاروں صوبوں کے اندر سپریم کورٹ میں کوئی سو موٹو ایکشن نہیں لینا جتنے سو موٹو ایکشن ہوتے ہیں جتنے آپ کو کراچی بیدامنی کیس چل رہا ہے میں آپ کو بتاؤں پورے پاکستان کے اندر بیدامنی ہے سر ابھی تو بچند ہوگی ہے چودری صاحب چلے گئے ابھی تو سو موٹو ایکشن بڑے کم ہوگئے چودری صاحب نے جتنے سو موٹو ایکشن لیے وہ آج میرے خیرد میں ڈیسٹ ون کے سب سے نیچے کونے میں کنارے پر پڑے ہوں گے یا کہیں پر پڑے ہوں گے جہاں پر کوئی پوچھتا بھی نہیں ہوگا چودری صاحب جیسے ہزاروں آئیں یہاں پہ اور میں آپ کو بتاؤں جس ملک کے اندر انصاف نہ ہونا اس ملک کی اندر تباہی ہوتی ہے ہماری عدالتوں کے اندر ماغرت کے ساتھ جتنی کریپشن عدالتوں کے اندر ہے شاید ہی پاکستان کے کسی عدارے کے اندر ہے لوگ بات کرتے ہیں نا لوگوں کو اپنی کریپشن نظر نہیں آتی سر ابھی آپ ازاد کشمیر کے حوالے سے وہاں جلسے چل رہے تھے بلاول صاحب بھی وہاں ہیں امران خان صاحب بھی وہاں ہیں وفاقی حکومت کے نمائندے بھی وہاں ہیں تو آپ کے حوالے سے جو question pertain کرتا ہے وہ یہ کہ آپ ازاد کشمیر کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں vote دیں ہم آپ کی زندگیوں کو تبدیل کریں گے سہید پانی تعلیم سب دیں گے تو یہ صوبہ بھی تو آپ کہنا سر یہاں پر تو لوگوں کو آپ نے نہ پانی دیا ہے نہ سہید دیا ہے نہ تعلیم دیا ہے نہ پولیسنگ دیا ہے نہ اچھا نظام دیا ہے پیپل پارٹی کے ساتھ بڑی وید قسمتی یہ ہے کہ سر پیپل پارٹی کے ساتھ آج کل کیا شروع دن سے لوگوں کا روئیہ جس طرح سے رائے چاہے پاکستان کی عدالتیں ہو یا چاہے پاکستان کے print میڈیا یا electronic میڈیا ہو سندھ کے اندر ہمارے جتنے بھی کام ہوئے یا کراچی کے جتنے بھی کام ہوئے اس کو کبھی میڈیا ڈسکیس نہیں کرتا کہ کتنے کام ہو سر کیا کیے کام سر میں آپ کو بہت ساری لسٹیں گنوا میں سینکڑوں کے حساب سے بتا سکتا ہوں لیکن آپ اس پر پروگرام کر رہے ہیں آپ نے جو سوال پوچھا پاکستان پیپل پارٹی آزاد کشمیر کے اولیت سے آپ نے سوال پوچھا آزاد کشمیر کے اندر جب دو آزار تیرہ میں پیپل پارٹی کی گورنمنٹ بنی تو آزاد کشمیر کے اندر ایک میڈیکل کالج بھی نہیں تھا آج آزاد کشمیر کے اندر ایک یونیسٹی تھی آج آزاد کشمیر کے اندر چھے یونیسٹی سکولوں کا کیا حال ہے سن لیں نا میری سن لیں آپ کی اطلاع کے لیے ارز کر رہا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر جو لٹریسی ریٹ ہے وہ ایٹی فائی پرسنٹ لٹریسی ریٹ ہے آزاد کشمیر کے اندر یہ پاکستان پیپل پارٹی کی دین ہے یہ دو آزار تیرہ سے دو آزار سولہ کی بات تو ایسا کام یہاں بھی کر دیں ہم کہہ رہے ہیں میں آپ کو بول رہا ہوں کہ ہم اس سازش کو انشاءاللہ ناکام بنا کے دکھائیں گے اور میں اپنی لیڈیشپ سے آپ نے آج بہت اچھا کیا کہ اس ایشو پہ آپ نے پروگرام کیا ہے میں خود بھی چاہ رہا تھا کہ اس ایشو پہ میں جاؤں جا کے کہیں بات کروں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں انشاءاللہ اپنی لیڈیشپ سے بات کروں گا نہیں سر آپ تو بات کریں گے تو لیڈیشپ کو خود نظر نہیں آرہا میرا دیکھیں میرا پرکٹیکل کو سنیے میڈیا میں خبریں بن رہی ہیں اخبارات کی زینر بن رہی ہیں اگر یہاں بلیک آؤٹ ہوتا ہے اگر یہاں کراچی تاریکی میں دھوٹتا ہے تو خبر بنتی ہے نا سر پوری انٹرنیشن میڈیا میں خبر بنتی ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر جو ہے وہ تاریکی میں ڈوبا ہے یہاں ٹیورزم ہے یہاں پر سارے مسائل ہیں کچرے میں گھرا ہوا ہے سر چلو آپ سندھ گورنمنٹ سے تو پوچھتے ہیں نا جن لوگوں کا یہاں پر منڈیٹ ہے ان سے بھی کبھی آپ نے پوچھا کہ بھی انہوں نے کراچی کے ایشیوز کے اوپر یہاں پر پروٹیسٹ کیا ان کا اگر کوئی تقریر کے اوپر کوئی بات ہو جاتی تھی تو پورا شہر بند ہو جاتا کبھی کچرے کے اوپر انہوں نے کوئی پروگرام کیا میں ان کراچی کا جو منڈیٹ لینے والے میں ان سے پوچھتا ہوں جو بات بات پہ سٹرائک کرتے ہیں جو بات بات پہ شہر بند کرواتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کراچی کے جو سیوک جو پرابلمز ہیں ان کے اوپر بھی کبھی شہر بند ہوا اگر وہ پانی کے اوپر پروٹیسٹ کرتے ہیں تو کوئی بغیر انشورنس کے وہ پروٹیسٹ ختم کر کے واپس آجاتے ہیں جنہوں نے اسی پیچاسی فیصد بیڈن لیے بیجٹ ملتا ہے تمام ایم این اے ایم پی اے جو ان کے ہیں ان کو سندھ کے اکراس دی بورٹ جتنے چاہے تھیر کا ایم پی اے یا ایم این اے یا کراچی کا ایم پی اے سب کو برابری کی سطح پر فانڈ ملتے ہیں آپ ان سے بھی پوچھے کہ ایم پی اے کے فانڈ آپ لوگ کہاں چھوڑ رہے ہیں آپ کا سوال بنتا ہے نا سر ان سے جو اس کراچی کا منڈیٹ رکھتے ہیں ان سے بھی تو سوال کرے ابھی ہم نے رابطہ کیا تھا متحدہ قومی مومنٹ کے کوئی نمائندے ہمیں ملے نہیں ہیں شم صاحب مجھے بتائیں تین دن میں اگر کراچی یہ صاف نہیں ہوا جو کہ نہیں ہوا تو قائم علی شاہ صاحب کی جو اتھارٹی ہے جو ان کا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے وہ ٹیسٹ ہوا ہے آپ سمجھتے ہیں اس میں کمی آئی ہے ان کی اتھارٹی تو سب کے سامنے ظاہر ہو چکی ہے یہ ایک بہت میجر ڈنٹ پڑھے گا پیپلز پارٹی کے اگر آپ نے بیسک لیٹیز لوگوں کو پروائید نہیں کی تو آپ انہاں ووٹ پر انکلوز کرتے ہو آپ اس کے تارے انٹرین نہیں ہوتا اور یہ ایکسپینڈ کرتا جاتا ہے آج اگر آپ کراچی میں ان کو سیٹے نہیں ملے گی تو آگے پھر اور پھیلے گا دیکھیں گورنرز کا ایشو ہے اور آرنس لوگوں کو آپ انڈکٹ کریں آپ اپنے پولیٹیکل سسٹم کو چینج کریں آپ کا ایک سسٹم جو بناوا تھا جو بھٹو صاحب کے زمانے کا تھا اس میں ایفیشنٹ لوگ آ گیا جاتے ہیں میرٹ آپ نے ختم کر دیا اور وہ لوگ آ گئے ہیں جن کو ایشو کا پتا نہیں ہے اگر آپ کو کسی بات پر بات کرو گے شمس سب ایک چیز مجھے بتائیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس نکتہ نظر میں کافی جان ہے جو ابھی سردار صاحب نے جس کی نشاندہی کی کہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کا بھی رول ہے کہ وہ بھی کوئی روڈ میپ لے کے آئیں کہ کراچی کو کیسے ریوائیب کرنا ہے اور صوبائی حکومت اور اپوزیشن جماعتیں مل کے کراچی کو ریوائیب کریں یہ ہی واحد حل ہے کلیکٹیب لی تو پورے پاکستان کو پاکستانیوں نے اون کرنا ہے سردار صاحب تو ایک گجر نالے کو پاکستان پیپلز پارٹی جو صوبائی حکومت میں ہے وہ اس گجر نالے کو صاف کر پائے گی کتنے عرصے میں صاف کر پائے گی دیکھیں بات یہ ہے جو ہمارے سی ایم صاحب نے اگر کمیشنر صاحب کو بلا کے کہا کہ تین دن کے اندر کراچی صاف چاہیے تو میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ یہ سی ایم صاحب کا اپنی بات نہیں تھی بلکہ ہماری لیڈیشپ اس بات پر سخت ناراض ہے گورممنٹ آس سندھ تھے اور یہاں کے جو نمائندے چاہے وہ ایمکم ہیں یا پیپلز پارٹی کے ہیں کہ جی ان کو کام کرنا چاہیے جلانی صاحب میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ چلو منسٹر کی نیگلیجنسی میں مانتا ہوں سیکریٹری بلدیات کی نیگلیجنسی مانتا ہوں لیکن جو ایم پی ایز کو فانڈ ملتا ہے یہ کراچی کے اندر اگر بلدیاتی نمائندے ہیں ان کو فانڈ نہیں ملتا تو ان کے برابر جو ان کے ایم ایز ایم پی ایز ہیں کمہ سفر ایم پی ایز کی بات کر رہا ہوں ان کو کروڑوں کے فانڈ ملتے ہیں آپ ان سے چلو ایک سوال تو کر سکتے نا تیجیار آپ جس پی ایس کے اندر آپ جو نمائندے ہو آپ اپنا فانڈ لیتے ہو تو اس کو تو یوٹیلائز کرو وہ تو نظر آنا چاہیے ان کا بھی موقف اس پہ آنا چاہیے تھا اور برابرے کی سطح پہ برابرے کی سطح پہ سارے ایم پی ایز کو برابر فانڈ ملتے ہیں لیکن پیپرس پارٹی کمیٹیٹ ہے کہ یہ مسئلہ حل کریں گے بلکل حل کریں گے سدا صاحب بہت شکریہ شمس صاحب آپ کا بہت شکریہ مسئلہ بڑا گھمبیر ہے بہت بڑا ایشو ہے کہ یہ گجر نالہ جو ہے وہ ایک اشدہے کی طرح پھیل رہا ہے اور وہاں پر نجائز تجاوزات بھی ہیں وہاں پر غریب بندے زیادہ تر بستے ہیں اس کی وجہ سے کراچی کے دوسرے شہری علاقے بھی بری طرح متاثر ہوتے ہیں مونسون کا سیزن جاری ہے سو آگے آنے والے دنوں میں بارشیں زیادہ ہوئیں تو مزید یہاں پر ہلاکتیں بھی ہو سکتی ہیں مزید اس کی تباہی پھیلے گی نقصان پھیلے گا سو ضرورت اسی عمر کی ہے کہ اس گجر نالے کو سسٹیمیٹک طریقے سے مینج کیا جائے کچڑا اٹھایا جائے اور یہ بارہ پندرہ یا بیس ہزار ٹن کا جتنا بھی کچڑا ہے اس کو سسٹیمیٹک طریقے سے ہی اٹھایا جانا چاہیے سالیڈ بیس کو مینج کرنا چاہیے اور وہ تب ہی ہوگا جب کمیٹمنٹ ویل ٹیم کپیسٹی ادارے اور اچھے منسٹرز تگرے منسٹرز ہمارے سامنے ہوں گے جو کہ فیلحال بدکسمتی سے ہمیں نظر نہیں آ رہے سردا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ اٹھائیں گے اور پیپلز پارٹی کمیٹڈ ہے کہ اس مسئلے کو آگے چل کے ریزولف کرے گی لیٹس سی کہ مسئلہ کب تک ریزولف ہوتا ہے ہماری توسے یہ کچھ آدل چلانی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ